سلام ساتھ کے آپ دیکھ رہے ہیں اندوستانی میڈیا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بی پی سی نے ایک بڑا اپ ڈیٹ کیا رات وہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ گئی ہوگی اگر آپ نے رات میں نہیں دیکھا ہوگا تو صبح تک آپ نے وہ اپ ڈیٹ ضرور دیکھ لیا ہوگا اپ ڈیٹ جو سرسٹوی اگزام ہونا ہے اس کے مینز کو لے کر کے ہے کہ کس طرح سے مینز اگزام کے جو آپشنل سبزیکٹ ہے اس کے پیٹرن کو بدل دیا گیا ہے پیٹرن بدلنے کے بعد کئی سارے چھاتر جو ہیں وہ پریشان بھی ہے کئی سارے چھاتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا ہے خاص کر کے ان چھاتروں کو جو کافی سیریس اسٹوڈنٹ ہے حالانکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اچانک سے اگر آپ گیم میں کوئی نیا رول دے دیتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے چھاتر ہیں پورا سلیبز کبر کر لیتے ہیں لیکن بہت سارے سیریس چھاتروں کو میں جانتا ہوں جو سیلیکٹیو سٹیڈی پر زیادہ دھیان دیتے ہیں سیلیکٹیو سٹیڈی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ پڑھتے تو پورا سلیبز ہیں لیکن سلیبز کو اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ تمام کوئسٹنز کو وہاں سے کبر کریں گے بلکہ سیلیکٹیو سٹیڈی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے اگزامینیشن کا اس حساب سے لوگ پڑھائی کرتے ہیں اور جس طرح سے پچھلے دس سالوں میں سوالات پوچھے گئے ہوں پچھلے چار سال پانس سالوں میں دس سال تو نہیں پچھلے چار پانس سالوں میں جس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں لوگ اس حساب سے اپنی تیاری کرتے ہیں جس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہے پہلا تو یہ کہ جس طرح کے سوالات آ رہے ہیں اور کون سے سوال اب اس سے ریلیٹر پوچھے جا سکتے ہیں تو اس حساب سے لوگ تیاری کرتے ہیں اور جس طرح سے وقت بھی دیا گیا تھا تھوڑا سا کم تھا تو زیادہ تر چھاتر جو مجھے لگتا ہے کہ وہ سیلیکٹو سٹیڈی کر رہے ہوں گے حالانکہ اب چونکہ نیا رول آیا ہے اور اس میں آپ کا جو فارمیٹ ہے وہ بدل دیا گیا ہے فارمیٹ بدلنے کا سیدھا سسٹم انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پہلا جو مین کا آپشنل سبجیکٹ ہوگا اس کا جو پہلا کوشن ہوگا اس میں ایک تو اس کوشن کو کمپلسری کیا گیا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ ممکن ہے پانچ ہی ہوں گے دس دس مارکس کے پانچوں کوشن پوچھیں گے اور وہ پانچوں کوشن آپ کو اٹیمٹ کرنا ہوگا اور اس میں کوئی بھی آپ کے پاس چناؤں نہیں ہوگا کہ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے وہ کمپلسری کر دیا گیا ہے اب جبکہ وہ کمپلسری ہوا ہے تو اس سے بہت سارے چھاتر پریشان ہیں اور ان کی پریشانی بھی واجب ہے دیکھیں سیدھا سا سسٹم ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ اس کام کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک نیا سا کچھ سسٹم بتا دیا جائے آپ کو یہ کرنا ہوگا آپ کو اس طرح سے کرنا ہوگا تو بڑی مشکل ہوتی ہے لاکھ آپ سریس سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں میں مانتا ہوں سو میں کوئی ایک ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ ہنر ہوگا حالانکہ ممکن نہیں ہے کہ سو میں ایک وہ ہزاروں میں ایک ہو سکتا ہے خیر اس کے بعد جو دوسری بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگزام کے ڈیٹ کو لے کر کے بہت سارے چینل پر میں نے ابھی دیکھا ہے اور کچھ لوگوں نے مجھے بھیجا بھی تھا جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈیٹ بدل رہا ہے دیکھیں ڈیٹ بدل رہا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی عادی کارک سوچنا نہیں آئی اور جب تک سوچنا پرابت نہیں ہوتی ہے ایسے میں اس طرح کی خبروں کو چلانا کہیں نہ کہیں چھاتروں کو پریشان ہی کرنا ہے پریشان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان چھاتروں کو جنہیں ساعت چار پانچ اور دنوں کی ضرورت ہو وہ اس میں رہ جائیں کہ ہاں بھائی مجھے وقت ملے گا لیکن وقت ملے گا اس کے کوئی چانسز ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بی ایس ایسی کا جو پیپر ہونے والا ہے اس کو لے کر کے بھی بہت سارے چھاتروں نے یہ بات کہی کہ ڈیٹ بدل رہے ہیں بہت سارے چینل پر یہ بات آئی لیکن جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بڑے ہی صاف لفظوں میں اس بات کو لکھ دیا کہ انہیں نگر نکائی کا جو چناہ ہونا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور وہ آرام سے اپنا اگزام اسی تاریخ کو لے رہے ہیں جس تاریخ کو پہلے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کی تھی تو اسی تاریخ پر اگزام ہونے والا ہے ایسے میں بی پی ایسی نے بھی کسی بھی طرح کا نوٹیفیکیشن نہیں دیا نوٹیفیکیشن تو چھوڑیے آپ بھی جانتے ہیں کہ بی پی ایسی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن دینے سے پہلے پترگاروں کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہیں نے کہیں میڈیا میں یہ بات آ جاتی ہے لیکن میڈیا میں بھی ابھی اس بات کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے حالانکہ بہت سارے کچھ چینلز ہیں جو اس بات کو لے کر کے خبریں چلا رہے ہیں تو اس کو لے کر کے ابھی تک چونکہ کوئی ادھیکاری پوشٹی نہیں ہوئی ہے ایسے میں اس بات کا دعویٰ کرنا کہ آپ کے اگزام کی تاریخ بدل رہی ہے اس کی کوئی سمبھاؤنا ابھی نظر نہیں آ رہی ہے حالانکہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے چناؤ ہونا ہے ممکن ہے کہ اس میں پھر بدل ہو جائے لیکن اس کی کوئی گارینٹی نہیں ہے اور اس چیز کی گارینٹی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ابھی آپ کو دس پرسنٹ بھی ایسے میں ہی دے سکتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ سب تیاری میں جھوٹے رہیے جو نیا پیٹرن آیا ہے اس کو لے کر کے آپ اوورال سٹیڈی کیجئے پورا سلیبس کو کور کرنے کی کوشش کیجئے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت کم وقت آپ کے پاس رہ گیا ہے کوشش کیجئے اچھا سے اچھا کرنے کا ہو سکتا ہے کہ یہ سکیلنگ کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہو لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سکیلنگ کے لیے اس کی کیا ضرورت تھی بنے رہی ہندوستانی میڈیا کے ساتھ ملیں گے پھر کچھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آگے کسی بھی طرح کی جانکاری اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ ہمیں کومنٹ سیکسن میں بتا سکتے ہیں ہمارے اوفیسیل واتس اپ نمبر پر آپ ہمیں میس کر سکتے ہیں اور جو بھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا وہ یہاں ملتا رہے گا بنے رہی ہندوستانی میڈیا کے ساتھ